موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں واسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں مثلاً اس وقت پرائم نیسٹر ہاؤس میں ایک بہت اہم ملاقات ہو رہی ہے جس میں وزیر آزم کی ملاقات ہے اور ان سے مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیمن ہے پاکستان پاکستان پیپس پارٹی کے بہت سارے ان کے تحفظات پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں جو ذرائع بتاتے ہیں خدشات بھی ہیں کچھ منظر عام پر آ چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی بھی چل رہی ہے بجٹ بھی منظور ہونا ہے بجٹ کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کی شمولیت بھی ضروری ہے ان کے بغیر یہ بجٹ منظور نہیں ہو سکتا وفاقی بجٹ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اگر بجٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جس کو کہ فائننس بل کہتے ہیں تو پھر حکومت بھی باقی یا برقرار نہیں رہتی اب حکومت ایک عجیب سی مشکل میں ایک طرف پاکستان پیپس پارٹی ہے جس کے مطالبات ہیں اور وہ ان کے تمام تحفظات جو ہیں وہ پرائیوٹائزیشن سے لے کے پی ایس ٹی پی اور جو سن کے حوالے سے ان کے فنڈز ہیں سلاب کے دوران جو مدد چاہیے تھی اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب تحفظات پاکستان پیپس پارٹی لے کے اب وزیر آزم ہاؤس میں گئی ہے دوسری جانب وزیر آزم پاکستان جو ذرائع بتاتے ہیں کہ شباز شریف صاحب آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ حکومت کا باقاعدہ حصہ بنے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی یہ معاملہ تیہ ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے بجٹ منظور ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے مشکلات میں گری ہے پاکستان کی حکومت اس وقت اور عمر ایوب صاحب نے جنہوں نے آج وفاقی بجٹ کو مسترد کیا ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آئیم ایف نے بھی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی بات کی ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ کو یاد رہے کہ کل خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ نے بھی کم و بیش نہیں بلکہ واضح لفظوں میں وفاق کو دھمکی دیئے کہ اگر آئیم ایف نے جو ہم سے مطالبات رکھے ہیں اگر آپ نے ہمارے مطالبات اور واجبات پورے نہ کیے بجلی بوران کے حوالے سے تو ہم اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ تعبون نہیں کریں گے یہ ایک دھمکی ہے جو کہ وہاں سے آئی ہے اور اب حکومت کو ایک طرف مطالبات وہ پورے کرنے ہیں دوسری طرف اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے آئیم ایف کے ساتھ بات کرنی ہے یہ ہو پائے گا کہ نہیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ کے اندر جو معاملات دیکھنے کو ملے ہیں کل وزیر آلہ نے دھمکی دی بجلی کے بوران کے حوالے سے اور یہ کہا کہ تمام جو گریڈ سٹیشنز ہیں اس کے اوپر ایم این ایز جائیں اراکین ایس ایملی اور ان کے جو بٹن ہیں وہ سوچ ہے وہ آف آن کریں جو بھی آف ہیں تو ان کو آن کریں اس کے بعد سے آج ہم نے دیکھا کہ دن بھر مختلف اراکین ایس ایملی جو ہے وہ مختلف گریڈ سٹیشنز پہ پہنچے ہیں اور ایک بہت لولیسنس سی لاقانونیت سی ہمیں خیبر پختونخواہ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ کہاں تک جائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور نو مئی کی تیاری ہے کیا خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ جن کے اس بیان کے بعد یہ تمام معاملات وہاں دیکھنے کو آ رہے ہیں کیا وہ اپنے ان بیانات کو واپس لیں گے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ضرور ہوا ہے اس پہ کیسے بادشیت آگے بڑھے گی یہ برف پگلے گی نہیں پگلے گی یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے اس کو کیا کہا جائے اس کو سیول نافرمانی کہا جائے اس کو بغاوت کہا جائے ریاست سے یا اس کو لاقانونیت کہا جائے جس کے اوپر خود صوبے کے وزیر آلہ جو ہیں وہ اس وقت اکسار ہیں یہ بہت سے سوالات ہیں جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے الیکشن ٹریبنل کے معاملے کے اوپر بھی آج کا معاملہ یہ التوا کا شکار ہوئی سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ تھا مگر یہ جو معاملات ہیں جو خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے ہیں جو حکومت کی مشکلات ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے نشریات ہیں پنجاب کی بہت شکریہ آپ ہمیں ساتھ موجود ہیں محترم سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہے معروف قانوندان ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ہیں اور نبیل گبول صاحب بھی ہمیں ساتھ ہوں گے جو کہ رکن قوم اسملی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانوما ہے وہ بھی ہمیں ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے میں راجہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت معاملات کافی خرابی کی طرف ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخواہ میں خاص کر کے کہا جا رہا ہے بہت ساری لوگ یہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں کہ یہ ایک نو مئی کی اور تیاری ہے کسی بھی صوبے کے وزیرعالہ کا اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا اور اکسانہ لوگوں کو اور پھر لوگوں کا دھاوا بولنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائید ہے دیکھیں آسوا میں تو اتنا مقدمات میں مصروف رہا ہوں آج بھی ایک بہت بڑی ہیرنگ تھی ہماری سپریم کورٹ میں تو میں اس طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکا لیکن جو بات آپ نے کی ہے اپنے ابتدائیے میں اور جو ظاہر اگر میں اس کو درست مان لوں تو ظاہر ہے بطور ایک قانون کے طالب علم کہ میں تو نہیں کہوں گا کہ قانون سے ہٹ کے کوئی کام ہونا چاہیے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بد اعتمادی کی فضاء ہے اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ کسی صورت بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیجٹمیسی نہیں رکھتی لیجٹمیسی سے مراد ہے کہ اس کا جو اعتبار ہے وہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ یہ فراڈ اور جھوٹ پر مبنی ایک الیکشن کے نتیجے میں قائم حکومت ہے ایسی صورت میں ملک میں افرات افریقہ ہونا لازمی ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں صرف یہ خیبر بختونخواہ کی بات نہیں ہے جو اقلیتوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں پورے ملک میں ہر طرف ایک بیچینی سی ہے ایک افرات افریقہ عالم پیدا ہو رہے ہیں اور میں اس حوالے سے بہت متفکر ہوں کہ ہم اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں جھوٹ اور فریب کا بلاخر انجام جو ہے وہ افرات افریقہ اور ایک قسم کی نہ ہوگا بجلی کے معاملات جو ہیں وہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہمیں تیہ کرنے ہوں گے ہر صوبے کے کچھ حقوق ہیں بجلی کے حوالے سے کانسل آف کومن انٹریسٹ کی میٹنگ فوراں ہونی چاہیے لیکن اس میٹنگ میں جب تک ایک ایسی حکومت نہیں موجود ہوگی جو اعتماد رکھتی ہو عوام کا اور صوبوں کا تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے معاملات بد سے بدتر ہوں گے اور جتنا مرضی آپ جبر کرنے ریاستی طاقت استعمال کرنے جس کو اپریٹیف سٹیٹ کہتے ہیں وہ کرنے اس سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا جو چیزیں ادھڑ رہی ہیں وہ ادھڑتی رہیں گی ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور ایک ری سیٹ کریں اور ہم کہیں کہ ہم تمام پاکستانی ہیں ہم تمام کا جو مستقبل ہے اس ملک سے جڑا ہوا ہے ہم تمام جمہوری لوگ ہیں ہم تمام آئین کو ماننے والے لوگ ہیں آئین اور قانون کے راستے پر چلیں اور اس کی ابتدا ہم کریں ایک شفاف الیکشن سے جو الیکشن آٹھ فروری کو ہوا اس میں جو آلائش پیدا کی گئی ہے اس آلائش کو نکالیں عوام کی بات کو مانیں اور اکٹھے ہو کر آگے بڑے تمام ادارے میرے تمام ادارے سے میری ادھڑا ہوگی کوئی یہ نہ سمجھے لیکن بے کل صحیح بات ہے آپ کس کو مشروط کر رہے گی طاقت کے بلبوتے پہ کچھ بھی نہیں ہوگا بے کل مشروط کر رہے ہیں کہ ساری بات چیت ہو سکتی ہے یہ سب معاملات یا افرہ تفریر نبٹ سکتی ہے اگر کہ بیٹھا جائے اور الیکشن کی حوالے سے جو ہے وہ ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے عظمہ یہ مطالبہ پاکستان پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے اس وقت وفاق میں بھی ہے اور پنجاب کے اندر بھی ہے اس کو یہ الزمات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور خیبر پختونخواہ کی جو وہ بجلی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اور لا قانونیت کے حوالے سے بھی بہرحال ذبہ داری ریاست کی بنتی ہے اور ریاست کو ان ساری چیزوں کو تیہ کرنا ہے اور جو بات لفظ استعمال کیا بڑا اچھا تھا کہ ادھر رہی ہے ہر چیز یہ ادھرتیوی چیز کون سمیٹے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے بہت شکریہ آسمہ بلکل راجہ صاحب کی جو ہے وہ ہر بات بلکل درست ہے لیکن راجہ صاحب نے اس کو ایک اپنی تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے دوسرا میں دکھانے کی کوشش کروں گی بلکل یہ جو فیبرک ہے نا پاکستان کی سٹیٹ کا پاکستان کی یونٹی کا پاکستان کی فیڈریشن کا ادھر نہیں رہا اس کو ادھاڑے جا رہا ہے اور بقاعدہ طور پر قانون اور آئین کی جو بات راجہ صاحب نے بتائی ہے وہ بقاعدہ آئین اور قانون کو جو ہے وہ اپنے جوتوں تلے رونتا جا رہا ہے مجھے بتائیں کون سے آئین اور قانون کے تحت ان کے ساتھ تو ہمیشہ بات کی ہم نے کہ بیٹھنا چاہیے مذاکرات ہونی چاہیے میری لیجیسٹ نے کئی دفعہ کہا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے بات ہی جو ہے وہ یہ آرمی چیز سے کرنی ہے ڈی جی آئے سے آئے سے کرنی ہے مجھے یہ بتائی کہ کون سے آئین اور قانون میں کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ داخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں اور ہم جو ہے وہ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ جتنا دنگا فساد ہوتا ہے اس ملک کے اندر اس میں ان کا نام ہی کیوں آتا ہے اب یہ جو کچھ یہ جو وہ کہہ رہے نا کہ وہ دنگے ہو جائیں گے لوگ وہ ہو جائیں گے کوئی نہیں نکل رہا عام آدمی نہیں نکل رہا سپانسر کتم کے جو ہے وہ واقعات ہو رہے ہیں جس کو بقاعدہ طور پر ایک صوبائی حکومت سپانسر کر رہی ہے یا ان کے ہواری جو جیل جاتے ہیں وہ وہاں سے واپس آتے ہیں واپس آ کے جو ہے وہ 1971 کی اگزامپل دیتے ہیں یا وہ پاکستان کو توڑنے کی پاکستان کے بغاوت کرانے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اتفاق تو نہیں ہے یہ ایک پوری منظم کیمپین ہے پھر اس کے بعد دوسری طرف وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ تو بقاعدہ میں نے میرا خیالہ غالبند پر سو دیکھا بقاعدہ جو آرمی چیف ہیں ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا کل تک جو وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ تو غلطی سے ہو گیا پتہ نہیں وہ وہ مدنوبان کمیشن کے ساتھ جو موجودہ آرمی چیف کا نام لگا کر جو ٹویٹ کی گئی تھی اس سے کئیوں نے بیک آؤٹ کیا کئی جو ہے وہ اس کو اون کرتے رہے اور عمران خان نے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو شابہش بھی دی بہت اچھا کیا بلکل درست ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں سندھ کے بھی وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ کارٹ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی کراچی کے لوگ بھی بلبلا رہے ہیں اور سندھ کے لوگ بھی بلبلا رہے ہیں پنجاب کے لوگ بھی بلبلا رہے ہیں لیکن گریڈ اسٹیشنز پہ حملہ کرنا وہاں پہ لوگوں کو لے جانا مطلب مجھے ان کے واجبات جو نہیں ادا ہوئے وہ ہونے چاہیے میں خیبر پختونخواہ کے مطالبے کو درست سمجھتی ہوں مگر گریڈ اسٹیشنز پہ حملہ اور ابھی موسیٰ نقوی صاحب کا کچھ رابطہ ہوا ہے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ایک دھمکی آتی ہے پھر موسیٰ نقوی صاحب بات کرتے ہیں معاملات آپ کو لگتا ہے کہ تیہ ہو گئے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون کہاں کس طرح سے کھیل رہا ہے کون بتائے گا یہ یہ حکومتوں ریاستوں کا کام ہے جی ہم ہی بتائیں گے لیکن ہم کسی صوبائیت کو اور کوئی پارٹی بازی نہیں کرنا چاہتے لیکن مجھے یہ کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ اگر آپ لائن لوسز والے علاقے دیکھیں وہ دیکھیں نا وہ کہاں ہیں آپ دیکھئے کہ کہاں بجلی سب سے زیادہ چوری ہو رہی ہے اور جب دیکھئے میری چیف منسٹر جو ہے وہ بیٹھتی ہیں ہر دس پندرہ دن بعد ان کی تمام جو پاور کمپنی ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹنگ ہوتی ہے بقاعدہ طور پر ٹارگٹ دیے جاتے ہیں جو جو لائن لوسز جہاں پر ہو رہے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے وہ پر اس کو روکنے کی کوشش کی جائے ایف آئی آز درج ہو رہی ہیں لوگوں کو آرسٹ کیا جا رہا ہے ان سے واجبات کلیئر کرائے جارہے ہیں لیکن دوسری طرف ایک چیف منسٹر بقاعدہ طور پر وہ کہتا ہے کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ اندر گھسے بھی اپنی مرضی بھی کرے اور ایف آئی آر بھی کوئی نہیں کاتے گا وہ جو غیر سیاسی مثالی پولیس بنائی ہے اس کو کہنے ہیں کہ اپنے ایف آئی آر نہیں کاتی جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو اور وہ خود ان کا ویڈیو بیان موجود ہے کہ ٹھیک ہے ہاں پتا ہے مجھے بھی دلچوری ہو رہی ہے لیکن ہم کیا کریں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آسما اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سرکولٹ ڈیٹ ایک سرٹن چار سو پچاس عروف یا امران خان جزن گیا تھا اس دن پاکستان کے در سرکولٹ ڈیٹ تھا بیکوز پیٹرول کے ساتھ بجلی بنا بنا کر ندیم بابر صاحب کو فیور کی گئی اور جب وہ ساڑھے چاہ سو سے آج بارہ سو غالباً ساڑھے بارہ سو عرب کے قریب وہ سرکولٹ ڈیٹ ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بیچ پہ ایک سولہ مہینے کی پی بیم کی گورنمنٹ پی آئی ہے آپ اس کو بھی تو دیکھیں وہ کیوں نہیں حملہ ایک 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 بات وہ یہ ہے کہ جب سرکولٹ ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر حکومت کے پاس یہ آپشن جہتا ہے کہ وہ جو ہے یونٹ کی قیمت بڑھا دے مجھے یہ بتائیے باقی صوبے یا جو ہم بجلی کے مل دیتے ہیں ہمارے یونٹ جو ہے وہ کیوں بڑھائے جائے بکوز اس لیے کہ وہاں بجلی چوری روکی نہیں جاری ایک کا بجلی چوری نہیں روک رہے دوسری طرح دگا فساد کرنے کے لیے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں مجھے عزمہ جی یہ تو وزیرعالہ نے کہا کہ آپ کے جتنے واجبات دیکھیں جو واجبات وفاق نے صوبے کے دینے ہے اس میں سے وہ کاٹ لیے جائیں وہ تو یہ کہے چکے ہیں یہ بات تو وہ کاٹ لیں اس کے بعد آپ دے دیں یہ تو معاملہ حل ہو سکتا ہے آپ ان کو دے دیں کہ وہ خود چلائیں ساری بجلی یہ تو صوبائی معاملہ ہے یہ تو وفاقی معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر میں بھی بالکل یہ سمجھتی ہوں میری خود کی یہ ذاتی رائے ہے کہ صوبوں کو ان کے جو ہے وہ بجلی کی دسٹیبیشن دے دینی چاہیے وہ خود بجلی کے خود ہی بٹن آف کریں خود ہی آن کریں نہ لیں لوگوں سے بل بجلی چوری ہونے دیں اور اس کے پر سیاست کریں یہ ہونا چاہیے بکوز یہ یہ نہیں ہو سکتا راجع صاحب اب یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بات جو عزمہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں مگر جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بارگیننگ چپ ہے حکومت خیبر پختونخواہ کی حکومت کے پاس کہ وہ بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ابھی آپ آج کی صورتحال دیکھیں آپ کہی تھے آپ نے چونکہ ٹی وی نہیں دیکھا مطلب شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے خبر چلی ہے کہ وہ پہنچی ہیں انہوں نے گریڈ سٹیشن کے اوپر بٹن جو ہے وہ آن کیا ہے کچھ لوگ لے کے فضل الائی صاحب گئے ہیں ہر ایم ای نے جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے ساتھ چند لوگ ہیں مگر ہیں تو اس طرح تو پھر دیکھئے نا کل کو کوئی اور نوہ مہی ہو گیا تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے اور باقی پارٹیوں کی ہے کیوں پاکستان تحریک انصاف اس بات کے اوپر جو ہے وہاں کو اکساری ہے دیکھیں اس وقت ایک بیچینی کا عالم ہے جو میں نے ارز کیا پہلے بھی جہاں تک قائدے اور قانون کی بات ہے اس پہ تو میں قائدے اور قانون ہی پہ کھڑا رہوں گا لیکن جو بیچینی ہے اور اس میں جو لوگ کر گزرتی ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے ہمیں اس پر ٹھیک کرنا ہوگا دیکھیں ایک آپ کو confidence building measures کی طرف جانا پڑتا ہے اعتماد کی فضاء قائم کرنا پڑتی ہے جو اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے جو پنجاب میں قانون بنایا گیا ہے defamation کے حوالے سے وہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے میرے لیے بھی خطرہ ہے ہر اس شخص کے لیے خطرہ ہے جو ذہن میں کوئی خیال رکھتا ہے جو زبان رکھتا ہے ایسا ماحول اگر آپ پیدا کریں گے فستائیت کا کہ زبان کھولی تو تم پہ مقدمہ بنے گا ایک تلوار لٹکائی جائے گی تیس لاکھ روپیہ جرمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے منڈلائے گا تو آپ ایک ملک میں ایک حبس کی فضاء پیدا کرتی ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ ہمارے جو الیکشن کے معاملات ہیں ہمیں کہا گیا کہ عدالتیں آزاد ہیں جاؤ عدالتوں کا رخ کرو ہم نے جب عدالتوں کا رخ کیا تو انہوں نے ایک آرڈننس کے ذریعے کے ذریعے قانون بدل دیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ریٹائر جیج سائبان جو ہیں ان کو مقدمے دے گا اور جو مقدمے چل رہے تھے اپیلیں چل رہی تھی ان کو چھین کر ریٹائر جیجوں کو دینا شروع کر دیا اور کہا ان کے پاس مقدمہ چلے گا اور اگر الیکشن کمیشن سمجھے گا کہ یہ صاحب ٹھیک کام نہیں کر رہے تو ان سے چھین کر کسی اور ریٹائر جیج کو دے دے گی ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے ہم سمجھتے ہیں آٹھ اور نو مئی کی رات کو جو ہوا اس میں بنیادی ملزم جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں لہٰذا یا ان کے ملازمین ہیں تو اب ایسی صورتحال میں جب آپ تمام دروازے بند کریں عدالتی دروازے بند کر دیں آپ زبان بند کر دیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو آتش وشاہ پھٹے گا تو اس لیے آپ کو چیزوں کو ان کو ایک ہول میں دیکھنا ہوگا ان کو آپ کو ایک کل کو دیکھنا ہوگا جو زیاد کو اگر آپ دیکھیں گی کہ فلا نے یہ کر دیا فلا نے وہ کر دیا تو پوری تصویر آپ کے سامنے نہیں آئے گی پوری تصویر یہ ہے کہ الیکشن پر ایک حملہ ہوا ڈاکہ ڈالا گیا اور اس کے بعد جو قانون کی راہیں ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے جو آواز بلند کرنے کی راہیں ہیں جو حقوق ہیں آئینی حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے ان تمام باتوں کا بھی آپ کو ذکر کرنا ہوگا اگر آپ ذکر نہیں کرتے یا نہیں کرتی تو آپ آدھی بات کر رہے ہیں اچھا یہ بہتکل ایک معروضی حالات آپ بہتکل راجہ صاحب جو عظمہ بتا رہے ہیں کہ پوری ایک صورتحال یا پکچر وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری بتانی چاہیے اس میں انہوں نے حتیٰ کہ عزت کے بل کے حوالے سے میڈیا فریڈم کے حوالے سے جو بات کی ہے یہ بلکل درست بات ہے لیکن اور اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت کے اوپر الزامات بھی آئید ہو رہے ہیں کہ یہ ایک زبان بندی کی کوشش ہے تو اس کے اوپر ضرور آپ کا جواب آنا چاہیے کہ یہ وہ انوائرمنٹ جس کی وجہ سے خیبر پختونخواہ کے اندر اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں دیکھئے اس میں خیبر پختونخواہ میں تو گھٹن ہے ہی نہیں چونکہ وہاں پر تو فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے ہوئے ہیں وہاں پر تو ایک بہت قابل ایک بہت شیری زبان والا ایک بہت محنتی وزیرعالہ جو ہے موجود ہے وہاں پر تو گھٹن ہونی نہیں چاہیے وہاں پر تو سب اچھا ہونا چاہیے وہاں پر مجید تو ویسے حیرت ہے کہ ساڑھے تین سو ڈیم بننے کے باوجود جو امران خان نے وہاں بنایا تھے پچھلے دس سال میں وہاں پر بجلی تو جانی نہیں چاہیے وہاں پر تو اتنی بجلیوں نہیں چاہیے جس کا حساب ہی نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ میں نے تو بات ہی شروع یہاں سے کی تھی کہ راجہ صاحب نے ایک سائیڈ آف سٹوری دکھائی ہے دوسری سائیڈ آف سٹوری میں نے بتائی ہے کہ بقاعدہ پلانٹڈ بقاعدہ ایجنڈا بیسٹ جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی جو ہے وہ فساد پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے باہر سے جو ہے وہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں جو ملک کے اندر فساد کرتے ہیں پھر آئیم ایف خط لکھوائے جاتے ہیں پھر پاکستان کو نقصان بچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں یہ سب اتفاقن ہو رہا ہے اور الیکشن جو ہے آپ کو آٹھ فروری کا الیکشن یاد آ رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ اس سے پہلے نو مئی ہوا تھا اور نو مئی سے پہلے مران خان نے بڑی محنت کی تھی ایک سال اس نے جگہ جگہ پر جا کر اس نے آپ کے فوج کے ادارے کو اس کو ملائن کیا اس کے سربراہان کو جو اس کو لے کے آئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب کو شاید معلوم نہیں ہے میں یاد کرا دیتی ہوں کہ الیکشن چوری ہوا تھا دوزار اٹھارہ میں جب آٹی ایس بیٹھا تھا اور آٹی ایس بٹھا کر جو ہے وہ کس طرح سے مران خان مگر اس الیکشن کے بعد پھر پی اے ملین نے بھی وہی کیا تھا آپ لوگوں نے بھی تو ووٹ کو عزت دو کی جب تحریک چلائی تھی تو بہت سائی چیزیں ٹھیک ہے نو میں ہی نہیں ہوا مگر بہت سائی چیزیں تو آپ کے بھی وہی الزمات تھے وہی تحفظات تھے جو پی ٹی آئی کر رہی تھی تو پھر پی ٹی آئی نے کیا غلط کیا ہے نہیں بلکل کمال کر رہی ہیں آپ بلکل آپ آسمہ آپ جیسے سینئر جنرلس اگر ایپل اور اورنجز کو تقابلی جائزہ کرے گی تو کمال ہے پروٹیسٹ کرنا مجھے یہ بتائیے مسلم لیگ نون پورے چار ساڑھے چار سال سڑکوں پہ رہی کوئی ایک پتہ ٹوٹا کہیں پر کئی پر جو ہے وہ کسی پولیس والے کا سر پھٹا کسی کسی جگہ پر جو ہے وہ سیول نافرمانی کی بات کی گئی ہو کسی جگہ پر جو ہے وہ کہیں پر چٹ دوڑے ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے اس وقت کی آدمی چیف ہو ڈی جی آئی ایسا ہے کہ تو نام دیتے تھے آپ جب بھی سر پھٹے گا اس پر جنچوں کا وہ دوزار چودہ کا سپانسر دھرنا ہوگا عمران خان کا جب تھانوں پہ حملے ہوں گے وہ عمران خان کا جو ہے وہ ہوگا کوئی پروٹیسٹ آپ نکال کے دیکھیں پولیس والوں کے جو ہے وہ سر پھاڑے جائیں گے گاڑیوں کو آگے لگیں گی مارتوں کے اندر گھسا جائے گا یہ سب پی ٹی آئی ہی کیوں کرتی ہے کیا ہمارے لیڈرز کے اوپر جو ہے وہ پرابلم نہیں آئی کیا بھٹو شوہید جو ہے وہ پھانسی نہیں چڑ گئے کیا جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو ہائی جا کر بنا کر اٹک کے کیا لگیا لیکن سیاسی جماعتوں میں دہشتگردوں کی جماعت میں فرق ہونا چاہیے اور یہی فرق جو ہے یہ بہت سب صاحب نے استعمال کیا دہشتگردوں کی جماعت میں فرق اس کا مطلب یہ کہ حکومت اس وقت حکومت میں ہے یعنی آپ کی حکومت ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشتگرد جماعت ہے جیسے آپ نے کہا نو مئی کے اندر جو ہے وہ طالبان آئے تھے بہت سارے اور لوگ آئے تھے اور انہوں نے آکے حملہ کیا تھا آپ کے پاس ثبوت ہے لیکن کاروائی ہمیں عظمہ نہیں نظر آتی یہ ایک بات درست ہے ابھی بھی بہت سارے نو مئی کے جو معاملات ہیں اس میں آپ نے دیکھا یہ سارے معاملات جو عدالتوں کے پاس ثبوت نہیں ہیں اس وقت نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے جب آڈیو میچ کرانے کے لیے ریمانٹ کے اوپر دالت کے پروسیکیوٹر وہ وائس میچ کرانے جائے یاکمین راشد کی آڈیوز کی اور وہاں پر ریمانٹ کی بجائے وائس میچ کی بجائے پورا کیس ہی ختم کر دیا جائے ابھی مجھے راجہ صاحب کی بات پر حیرت ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں بھی ہمیں سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے جتنی عدالتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ہر اچھے برے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے سائفر جیسا کیس ہو ایک بقائدہ طور پر اوپن کیس ہے عمران خان کی اس کے اوپر بغیر راجہ صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ الزام تو لگتا ہے نبیل گبول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے لیکن راجہ صاحب آپ اس کے اوپر اس کے اوپر ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے کہ عدالتیں آپ کے ساتھ آپ کو ریلیف دے رہی ہیں یا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں یہ حکومت یا پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے دیکھیں عدالتیں جب قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں تو وہ بہت کھٹکتی ہیں ان کو برا بلا کہا جاتا ہے جج صاحبان پر سوشل میڈیا میں دھابا بول دیا جاتا ہے ان کے ذاتی معاملات بکھیر دیے جاتے ہیں فضاؤں میں تو یہ تو ایک روش ہمیں نظر آ رہی ہے دیکھیں میں سائفر کیس کی جو زیادت میں نہیں جاؤں گا یہ شروع دن سے ایک مذہکہ خیز کیس تھا اب یہ قانونی بات ہے ٹیکنیکل بات ہے میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا جج صاحبان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے بہت بغور اس کو دیکھ کر فیصلہ دیا ہے میں تو پہلے دن سے میرا موقف تھا کہ یہ مذہکہ خیز معاملہ ہے اسی طرح قلدد کا کیس ہے میں پیش ہو رہا ہوں یہ تمام افسوسناک معاملات ہیں جن کو ایک فوجداری رنگ دیا گیا ہے صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے دیکھیں اس سے بڑھ کر جو میرے لیے تکلیف تیچ چیز ہے جس طرح یہ ہماری خواتین کو بچیوں کو پچھلے دس گیارہ بارہ ماہ سے تیرہ ماہ سے جیل میں رکھا گیا ہے سنم جعوید علیہ حمزہ ایک مقدمے میں وہ بری ہوتی ہیں دس میں بری ہوتی ہیں بارہ میں ان کی بیلیں ہوتی ہیں جیل سے جب باہر قدم رکھتی ہیں تو چھے مقدمے ان پہ اور ڈال دیے جاتی ہیں کہ جی گجناہ والا میں بھی آگ لگی تھی آگ لگانے والے نے فون کر کے آج بتایا ہے کہ میں نے سنم جعوید کے کہنے پہ آگ لگائی تھی تو پاکستان کے شہر شہر میں جہاں کہیں کوئی آگ لگی ہے یا آگ لگانے کا کسی نے دعویٰ کیا ہے اس کو آپ ان بچیوں کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں اور آپ ان کو عدالتوں میں نہ صرف گھما رہے ہیں تین تین گھنٹے گرمی میں پولیس کی وین میں ان کو عدالت کے بار بٹھایا جاتا ہے جب تک کہ وہ بہوش نام جاتا ہے یہ ہے وہ جگہ جس کا آج میں سامنا ہے بہت سارے جگہوں پہ آگ تو لگائی گئی ہے کسی نے کسی نے تو لگائی ہے اس کی انویسٹیگیشن بہرحال حکومت لیکن ہر جگہ سنم جعوید نے تو فون کر کے نہیں لگائی نا بہت سارے بہت سارے لوگوں کے اور علیہ حمزہ پہ سات آٹھ شہروں میں ایک ہی دن کے واقعات کے حوالے سے آپ نے مقدمے قائم کر دیئے ایک شہر سے وہ بری ہوتی ہیں بیل ہوتی ہیں تو دوسرے شہر میں کوئی نموضہ ہو جاتے ہیں اچھا میں اس کے اوپر اسبہ آپ کا بھی پوائنٹ ویو لیتی ہوں ٹھیک بات ہے میں آپ کا پوائنٹ ویو لیتی ہوں لیکن نبیل گبول صاحب نے بھی جوائن کیا ہے گبول صاحب آپ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیک نون جو ہے وہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے وجہ سے حکومت میں ہے اور اس طرح کا بجٹ دینا اور جس طرح بجٹ کے اندر پیپلز پارٹی کو نظر انداز کرنا اور یہ سوچنا کہ وہ اکیلے بجٹ پاس کریں گے تو مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سوچ بھی ان کو کیوں آئی کہ اس طرح ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ایک ڈیڈ لک ہے آج آپ دیکھیں کہ آج بھی ہم نے ٹوکن جو ہے ایک قسم کا پارٹسپیشن کی ہے کومی اسیمبلی کے اندر لیکن یہ ہے کہ باتشید چل رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ باتشید جو چل رہی ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا کیونکہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے پاکستانس پارٹی کے بغیر اور پیپس پارٹی یہ حکومت کو چلے دے گی دیکھیں جب تک یہ صحیح چلتے دیکھیں ہمیں عوام کو جواب دے ہونا ہے یہ مہنگائی بجٹ کے اندر یہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکسیں لگانا یہ جس طرح بجٹ کے اوپر کراچی دیکھیں میں کراچی میں بیٹا ہوں کراچی کا امینے ہوں کراچی چیمبر آف کومیرس کا جس طرح رد عمل آیا ہے اس کے اوپر کراچی کے اور بزنس کمیونٹی کے آئے تو وہ خوش نہیں ہے ہمیں عوام کو دیکھنا ہے یہ مہنگائی ہمیں جس طریقے سے مہنگائی کی طرف یہ بجٹ جاری ہے لے گئی ہے بجٹ کو اس حکومت لیں یہ بجٹ اس طرح پاس نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر یہ بیٹھے اور اس اعتراضات کو دور کریں اعتراضات دور ہوں گے ہمارے اعتراضات اعتراضات آپ کے نچکاری پہ بھی ہیں آپ کے نچکاری پہ بھی ہیں جو کہ پورا پروسس ہے وہ صرف پی ایم ایل این نہیں بلکہ ایسا ای ایف سی دیکھ رہی ہے بجٹ منظور نہ ہوا گبول صاحب حکومت برقرار نہیں رہتی آپ جیسے پرانے پارلیمنٹیرین یہ سمجھتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت رخصت ہو جائے پھر پیپلز پارٹی پھر ایک دفعہ لائم لائٹ میں ہوگی کہ وہ کس کو اور وزیراعظم بناتے ہیں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے مگر میں نے اٹھانا ہے یہ بریک کے بعد کیونکہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا بریک کے لیے تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بات بنے گی یا بگڑے گی جو بلاول صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور ارادے بھی کوئی اچھے نہیں لگ رہے مگر لگتا بھی نہیں ہے کہ حکومت سے جائے گی پیپلز پارٹی یعنی اس کا ساتھ نہیں دے گی تو عظمہ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں بھی اور آپ رسپونڈ کرنا چاہیے تھے بریک سے پہلے راجہ صاحب کو بھی دونوں صورتوں کے اندر ہر طرف سے پی ایم ایل این اس وقت جو ہے وہ گرداب میں پھسی بھی ہے ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک کو چلانے کے لیے گرداب میں ہی پھسنا پڑتا ہے اور پاپولر پولٹیکس کرنا نارے مار دینا اور اب تو خیر فساد بھی ایک ایلیمنٹ شامل ہو گیا پاکستان کی پولٹیکس میں یہ بڑا آسان کام ہے یہ آسانی سے باقی لوگ کر سکتے ہیں ملک کو تعمیر کرنا ملک کو جو ہے وہ ڈوبا ہوا معیشت تباہ ہوئی اس کو جو ہے آئیم ایف کے چنگل میں سے جو ہے وہ نکالنا ایک دفعہ ڈال کے تاکہ ہم نکل سکیں جو پہلے بھی کیا تھا وہ مشکل کام ہے پہلے تو راجہ صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ بلکل میں راجہ صاحب کی اس جملے سے اگری کرتی ہوں کہ فیصلہ حق میں آئے تو وہ جو ہے وہ اچھا برنا عدالتوں کی جو ہے وہ لانتان شروع کر دیا جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نوے فیصد فیصلے عمران خان کے حق میں آئیں تو قانون اور آئین کی جو ہے وہ بالا دستی ہے اوپن ان شٹ کیسز میں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے تو وہ بہت اچھی اچھے فیصلے ہیں دباؤ کی آخیر ہوئی ہو ججوں کے اوپر لیکن اس دباؤ کے باوجود دڑا دڑ نوے فیصد فیصلے ان کے حقوں میں حق میں آئیں گھر بیٹھ کے زمانتیں ملیں نو مئی کے دہشتگرد ہمیں آئین اور قانون پڑھا رہے ہوں تو وہ قانون اور آئین کی بالا دستی ہے لیکن اگر کہیں دس فیصد بلکہ دس فیصد بھی میں خیز زیادہ کہہ رہی ہوں اگر اس میں کوئی ایک آزا فیصلہ خلاف آیا تو پھر نہ جاج سلامت ہے نہ عدالتیں سلامت ہیں اور نہ ان کے گھر والے سلامت ہے تو یہ تو ایک وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کے بات ہے تو تم ہی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا ہم تو مطلب سن رہے ہیں الیکشن سے پہلے بھی جو گفتگو کی جا رہی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم سرین کا مظاہرہ کریں گے اس وقت بھی ہم نے وہ ان باتوں کا جواب نہیں دیا تلخ باتوں کا ان تلخ جملوں کا آج بھی ہم نہیں دیں گے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں بڑی کلیرلی آسمہ کہ یہ ملک جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے یہ ملک پیپلز پارٹی نے بھی بنایا ہے اور سوارا ہے اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی کو کرنا ہے اگر پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ حکومت گرا کہ ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے کر لیں ہم نے تو آپ کو یاد ہے الیکشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی لیکن پی ٹی آئی نے اندر جو ہے وہ بیٹھنا ہے اس کے باوجود ملک کے لیے ملک کے لیے پیپلز پارٹی گرا سکتی ہے ملک کے لیے دیکھیں اگر اگر وہ جیسے آپ کہہیں کہ ایک اسٹریم فیصلہ لے سکتے ہیں تو ان کے مرضی ہے لے سکتے ہیں بلکل کوئی دوسری رائے نہیں لیکن میری سوال یہ ہے کہ کیا قبر ملک کے لیے نہیں آ رہی کیا جو ہے وہ ہماری ریٹنگ بہتر نہیں ہو رہی کیا انٹرنیشنل جنرلز نے یہ نہیں لکھ رہے کہ پاکستان کی میشوطان ٹریک ہے کیا نہیں کہہ رہے کہ تیس پرسن سے بارہ پرسن پر مہنگائی کام ہوئی ہے اور خیر ہمارے پر تو میر بانی بلاول صاحب نے ایزے وزیر خارجہ بھی کی تھی جب ان کو کسی بات گستہ آ گیا تھا انہوں نے ایک تقریر پھڑکا دی تھی وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی پرائم میسٹر صاحب کے اوپر اور پھر بھی پرائم میسٹر صاحب نے ان کو بلا کے منا لیا تھا تو پرائم میسٹر صاحب کو منانے کا بڑا اچھا ہنر آتا ہے اسی لئے میہ نوازشی صاحب نے ان کو پرائم میسٹر بنایا تھا اچھا گبول صاحب اس کا مطلب ہے کہ پرائم میسٹر اپنا ہنر آزمائیں گے اور پیپس پارٹی کو منا لیں گے ابھی آپ کی جو ایکسٹریم پوزیشن آپ کے تحفظت ہیں کیا بائی دوئے اور کیا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں بلاول صاحب کو اس وقت کہ حکومت میں بھی آ جائیں میڈم بخاری کے لئے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا پی ٹی اے نے لفٹ نہیں کرائی پیپس پارٹی کو ہم حکومت بنانا چاہ رہے تھے آپ یقین کریں کہ آج اگر آپ لوگ باتشید کرنا بند کر دے ہم سے اور ہمارے ڈیمانڈ جو ہم نے یہ بجٹ کے اوپر کی ہیں اگر آپ یہ ڈیمانڈ نہ مانیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر ہمارے ساتھ کتنے میمبر شامل ہوں گے جو ہمیں ہمیں کولیشن ہمیں ہمیں ساتھ دیں گے الائنس میں ہمیں ساتھ دیں گے چیئرمن بلاول بٹو کو وزیر اعظم بنانے میں بات یہ ہے کہ ابھی ہم حکومت لینا نہیں چاہتے ہیں نہیں نہیں ایک سکنٹے بول صاحب کون سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے یعنی پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہوں گے یا پی ایم ایل این کی بات کر رہے دیکھیں پی ایم ایل این بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو اگر حکومت نہیں چلا پا رہی ہے یا اس بجٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ڈیمانڈز پہ پورا نہیں اتر رہی ہے تو ہمارے پاس تو دیکھیں نا ہمارے پاس تو یہ دوسرا آپشن ہے نہیں کہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا یا پی ایس ڈی پی میں ہمیں ٹوٹلی اگنور کیا ہم پھر بھی جو ہے ان کے ان کے کہنے کے اوپر باتشیت کے اوپر ہم اسیمبلی میں جائیں اور بجٹ پاس کرانے میں ان کی مدد کریں ایسا نہیں ہوگا ہمیں ان کو جو ہے نا اپنے کانفیڈنس پہ بھی لینا پڑے گا اور ہمارے ڈیمانڈز ماننے پڑیں گے سوبوں کے جو ایٹین امینڈمنٹ کے بعد سوبوں کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا اس کے ساتھ پی ایس ڈی پی کا جو انہوں نے ہمیں اگنور کیا وہ دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ کے جب بل سب ورنہ بھی تو بتا دینا تو پھر ظاہر ہے پھر ہم ہم جواب دے ہیں نا ہم عوام کو جواب دے ہیں ہم حکومت چھوڑ نہیں رہے ہیں ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے ہیں ہم شہباز شریف کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ایک پاورفل وزیراعظم کی طرح لیکن ان کے جو آس پاس جو لوگ جو ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں جو پلاننگ ڈیویلپنٹ چلاتے ہیں جو فائننس چلا رہے ہیں جو فائننس والا تو بھی چلا وہ ایک جو ہے آپ کو پتا کہ ٹیمپرالی آیا ہے لیکن جو اس کے ایردگیر جو ایڈوائزر ہے اگر وہ کہتے ہیں جی تُس ہی نہیں سنو ابھی میرے کو پنجائی پوری نہیں آتی لیکن میں نے خود جو ہے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں پرائیم نے سب بولتے ہوئے یہ جی پیبرز پارٹی ہمیں بلیک میل کر رہی ہے ہم کوئی بلیک میل نہیں کر رہے ہیں ہم عوام کو جواب دے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کے تحفظات ہیں پی ایس ٹی پی کے اوپر نہیں آپ نے کہا پی ایس ٹی پی کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں آپ کے تحفظات جو نچکاری کی حوالے سے ہے جس کا فیصلہ باہرحال ایسا ایف سی لے چکی ہے جو ہماری اطلاعات ہیں جو بجٹ کا حصہ بن چکا ہے اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے آپ کہیں گے کہ ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیتے اور یوں بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں حکومت رخصت ہو جاتی ہے فائننس بل اگر اپروو نہیں ہوتا تو پھر پیپرز پارٹی کس کی طرف جائے گا سر سر کریں کریں ہم تو چاہتے ہیں آپ سنیں پوری بات اول تو اول تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں کہ پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رائے جدہ ہو جائیں اتنی جلدی نوٹ یٹ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بجٹ پاس ہو جائے گا اور باتچیت چل رہی ہے باتچیت اچھی طرف جا رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیس بریک ہوا ہے وہ آج آج کا اچھی میٹنگز ہوئی ہیں منڈے تک میں سمجھتا ہوں کہ صورتیار جو ہے وہ نورمل ہو جائے گا جو مجھے لگتا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہم عوام کوئی پاس نہ دیں کہ انسرٹینٹی ہے ہاں ہمارے دو چار باتیں مان چکے ہیں دو چار رہتے ہیں انشاءاللہ یہ مان جائیں گے وہ ہمیں پورا یقین ہے مان جائیں گے تو اس کے بعد بجٹ پاس کرانے میں ظاہر ہے ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے ہم کرائیں گے کیوں نہیں کرائیں گے آپ کی وہی بات صحیح ہے کہ اگر بجٹ پاس نہیں کروائیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے حکومت گر جائے گی تو وہ گرنے ہم نہیں دیں گے ان کو یہ حکومت ہم چلانا چاہتے ہیں اچھا یعنی تحفظات کے باوجود آپ نے کہا کہ ہم حکومت بجٹ کو منظور کرا دیں گے راجہ صاحب ہمیں تحفظات دور ہو جائے گا آج جو عمر ریوب صاحب نے تقریر کی وہ بڑی راجہ صاحب دلچسپتی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بجٹ کو مسترد کرتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کی جو شرط ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کریں ہم اس میں بھی تعاون نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے انہوں نے کل وزیر اعلیٰ نے بھی یہی بات کی تو اس کا مطلب یہ کہ اسے پیپلز پارٹی نہیں پھر پی ٹی آئے کے ساتھ مشاورت کے لیے بھی آئی ایم ایف پروگرم اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو پی ٹی آئے کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہاں فسی ہے اب حکومت کی گوٹ دیکھیں بات پھر وہی ہے اعتبار کی بات ہے اور جو ان کا استحقاق ہے حکومت کرنے کا اس کی بات ہے بات واپس وہی جاتی ہے آٹھ پروری کو آپ نگل نہیں سکتے دیکھیں یہ جو بجٹ بنا ہے یہ ایک خوفزدہ حکومت بجٹ ہے اس میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالا گیا ہے اس میں جو لوگ پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں تھے ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالا گیا ہے ہم بہت سن رہے تھے کہ جی ٹیکس پیس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا اور لوگوں کو جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں ان کو ٹیکس کے نظام میں لائے جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہی کیا گیا کہ جو ٹیکس کے نظام میں ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالو اور کوئی بھی اس میں انقلابی نویت کی ایسی چیز جو کسی دیر پا حل کی جانب ہمیں لے کر جائے وہ نہیں کی گئی ہم یہ بات بہت سن رہے ہیں کہ بعد میں ایک منی بجٹ آئے گا اور جو صوبوں کو انیف سی کے تحت پیسے ملتے ہیں وہ چھین لیا جائیں گے آئین میں ترمیم کی جائے گی یہ منسلک ہے جو ریزرفٹ سیٹس کا معاملہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ ریزرفٹ سیٹس انہیں ملیں اور یہ دو تہائی اکثریت حاصل کر کے آئین میں ترمیم کر کے صوبوں کا جو حق ہے انیف سی اوارڈ کے تحت وہ کم کریں تو یہ ایک انتہائی خوفزدہ حکومت ہے اور ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک غیر مستحکم صورتحال ہے جس میں کوئی بھی فریق جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہو وہ پی ٹی آئے ہو وہ اس موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہے اور مستقبل ہمیں بہت دھندلا نظر آ رہا ہے کوئی آگے واضح صورتحال نظر نہیں آ رہی خوف کی فضاء میں ایک حکومت جس کا اپنا استحقاق جو ہے وہ واضح نہ ہو وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی اور یہی بات آئی ایم ایف کو بھی سمجھنا ہوگی تمام دنیا کو سمجھنا ہوگی کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اس خطے میں استحقام کی علامت بننا ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی استحقام ضروری ہے بلکل اچھا استحقام کے لیے ظاہر بلکل صحیح پاتھ ہے درست پاتھ ہے اب آئی ایم ایف کے جو کنسرنز ہیں اس میں تو ایک واضح شرط ہے کہ آپ نے تحریک انصاف سمیت سب کو ساتھ لے کے چلنے اس کے اوپر میں آپ سے ضرور جواب لوں گی ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے فورم بعد آئیں گے اور آپ اسے آغاز کریں گے کہ حکومت پھر اپنے آپ کو کہاں نظر آتی اور جو ایک لفظ استعمال کیا گبول صاحب نے not yet یعنی گورنمنٹ ابھی ختم نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ازبا آپ نے راجہ صاحب کی بات سنی کہ جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر حکومت تو پھسی ہے مگر اس کے مسائل کا حل بھی حل بھی حکومت کے پاس ہے مثلا باتچیت کا آغاز مذاکرات سب اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا یہ بھی تو حکومت کا ہی کام ہے کسی اور نے یہ کام نہیں کرنا کیوں اس کی طرف پیشرف نہیں ہو رہے کیوں مذاکرات کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھا جا رہا کمال کرتی ہیں پاسما پہلے ان کو کہیں خود تیہ تو کر لیں ان کو باتچیت کس سے کرنی ہے ان کی لیڈر کہتا ہے کہ مجھے باتچیت جو ہے وہ صرف پاورفور کوریڈور سے کرنی ہے آدھی جماعت ان کی کہتی ہے کہ نہیں ہم حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ساتھ ساتھ دنگے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں بیٹھ کی جو ان کے اوورسیز کے چند لوگ ہیں جو ملک کے اندر افراد تفریح پھنانا چاہتے ہیں وہ یہ بات کریں تو مجھے چمبہ نہیں ہوتا لیکن یہ آئی ایم ایف کو پہلے بھی آپ خط لکھ کے کہہ چکے ہیں کہ پہلے آپ ان کو پیسے تاب دینا پاکستان کو جب ہماری الیکشن کے آرڈٹ ہو جائے انہوں نے آپ کو جواب لکھ کے بھی جا سیاسی معاملات سے لینا دینا نہیں ہے اور اب بھی پوری بات کے اندر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے انٹرنیشنل برادری بھی آ جائے آئی ایم ایف بھی آ جائے ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کے درینی معاملات آپ تو ایبسلوٹی نوٹ پا لیتے بھائی آپ تو غلام نہیں تھے یہ آپ نے کون سی لائن پکڑ لیا ہے کہ اب آپ نے دوسرے ملکوں کو پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر لانا ہے اور آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ایم سوری یہ نہیں ہو سکتا ابھی تو انہوں نے کہا ہے نا خان صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی لوگ بات کریں گے محمود خان اچکزی صاحب کو بھی ایک منڈیٹ تو نہیں مگر نہیں مگر گو اہیڈ تو ملا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی میاں صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں کوئی معاملہ تیہ کر سکتے ہیں نہیں امران خان صاحب تو یوٹن کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں نا اپنے لئے انہوں نے تو گو اہیڈ تو انہوں نے شاہ محمود قریشی فواد چودری اور علی زفر غالباً تھے اس کمیٹی کو بھی دیا تھا جس نے الیکشن کی ڈیٹ تیہ کرنی تھی اور الیکشن کی ڈیٹ سپٹیمبر کی اینڈ کی تیہ ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہاں سے ویٹروک ڈالیا تھا امران خان صاحب اس ملک کے اندر اپرا تفریح چاہتے ہیں انتشار چاہتے ہیں ان کے مطابق اگر وہ وزیراعظم ہے تو پاکستان کو خدا نہ خاصتہ پھر ٹھیک ہے ادرائیس پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا حالات جو ہے لنکا والے لنکا کرانے کا بڑا پرانا شوک ہے تو یہ ان کی اجنڈا میں اور ان کی پرورٹیز میں فرق ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ جو گبول صاحب ہی جان تک بات ہے تو گبول صاحب مطلب میں کیا کہہ سکتے ہوں گبول صاحب کی باتوں کا ہر چیز کا جواب ہے انہوں نے تو ہمیں وزیراعظم بننے سے بھی روکنا تھا اگر آپ کو یاد ہو میں وزیراعظم بننے نہیں دوں گا اور پھر یہ بھی کہا کہ جو میری لیڈیز کے بارے میں کوئی الیکشن کے پین کے اندر جو بات چیت ہوئی وزیراعظم بننے کو بننا تھا وہ لگا بات ہے کہ وہ نہیں ہو سکا دو ادار آٹھ کے بعد سے غالباً ان کی وفات میں حکومت بھی نہیں آئی ہے یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ سارے برے فیصلے سارا پاکستان کو سٹیبل ہم کر لیں اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اب باری آگئی ہے تو گبول صاحب ہم نے بھی یہاں پہ کچھے کھیلے تو آئے نہیں آپ نے آراتی دارہ کھولا ہوئے میں پھر راجو صاحب کے پاس جاؤں گی پہلے گبول صاحب آراتی جواب ہے آپ نے بڑا برا لگا not yet sir not yet not yet دیکھیں اچھا پھر کب اب نہیں تو کب یہ بتا دے نا کوئی بھی چیز میڈم بخاری صاحب کوئی بھی چیز لائف لانگ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی چیز اب ہم نے کہا جی پرمنٹ ہے ظاہرے چینجز دیکھیں it's a musical chair یہ جو ہماری politics ہے it's a musical chair آج آپ و کل ہم ہوں گے اس لئے ہم نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنا جو ہے show کریں آپ اپنی capability show کریں آپ نے پہلے بجٹ میں ہمیں ناراس کر دیا پہلے بجٹ میں ناراس کر دیا تو آگے کیسے ہم جائیں گے چلیں گے آچھا آگے نہیں چلیں گے تو کیا یہ power sharing formula ہوگا پاکستان کے حالات بیٹھتے ہوئے دنیا کو نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں آ رہے تو بھائی اب اس میں میں کیا کروں آجی گبول صاحب power sharing formula ہوگا کیا اب نہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد people's party کو بھی chance مل جائے ایسا ہے کیا دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ شہباز شریف کے بعد prime minister جو ہے بلاول بٹو زرداری بنیں گے یہ تو تیہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اسی پانچ سال کی اسیمبلی میں دوسری وزیراعظم بلاول صاحب ہوں گے آپ کے خیال دیکھیں اول تو یہ کہ ہم کبھی بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہم نہ گرائیں گے ہمیں اس وقت دیکھیں ہمارے اگر کچھ اگر اعتراضات ہیں وہ ہمیں پورے یقین ہے کہ وہ جو ہے آج اور کل میں میرے خیال میں وہ solve ہو جائیں گے ہمیں پورے یقین ہے ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے ہمارا ہمارا مقابلہ جو ہے نا وہ کہ کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے ہمارا مقابلہ نون سے بھی نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس وقت عوام کے ساتھ جو مسائل ہے مہنگائی ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے جی ایس ٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے یہ جو غریب طبقے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اگر پیپرز پارٹی ابھی ناٹ یاٹ کہہ رہی ہے کل کو ان کو ضرورت پڑتی ہے میں ازمشن پہ نہیں بات کری یہ پوسیبیلٹیز ہیں سب کی سب تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ پیپرز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی یا نون کے ساتھ ہی پیپرز پارٹی اپنا وزیراعظم لا سکتی ہے اور یہ بھی ساتھ بات کر دیں جو عزمہ نے کہی ہے کہ باتچیت آپ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ کل راو فرسن صاحب نے پرسو کہا کہ تحریری معاہدہ لے کے آئیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ باتچیت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی تو یہ ممکن ہے کیا دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کا تعلق ہے تو وہ تو ایک معروضی جو ہمارے حالات ہیں اس کا صرف اعتراف ہے ہماری سیاست کے ہر راستے پہ ہر چوک پہ وہ کھڑی ہیں تو ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ باتچیت ہم آپ سے کریں گے لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ باتچیت کرنے کے قابل ہیں باتچیت کی نتیجے میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کے قابل ہیں یہ آپ کو اجازت مل چکی ہے کیونکہ جس کے رہین ہیں یہ اس کی اجازت تو بہرحال ضروری ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے بات کریں ہم سیاسی عمل میں رہنا چاہتے ہیں آئینی عمل میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا سیاسی اور آئینی عمل خان صاحب کی زمانت کیا ہوگی جس کا ریفرنس ابھی دیا بھی کیا ہے چھ مئی کا ریفرنس ابھی دیا ہے ان کی زمانت کیا ہوگی دیکھیں خان صاحب کی کس حوالے سے زمانت کیونکہ خان صاحب بات ہو گئی تھی تیہ ہو گئی تھی پھر وہ انہوں نے ڈیڈ لوگ کر دیا تھا کہ پہلے اس ایملی توڑے اور اس کے بعد پھر باتچیت ہوگی وہ پوائنٹ ون پہ واپس چلے گئے تھے آپ یہ بات کر رہی ہیں دوہزار بائیس کی بات کر رہی ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے الیکشن سے پہلے جو سپریم کورٹ نے ایک اپرچونٹی دی تھی اس میں چھ مئی کو مذاکرات فائنل ہو گئے تھے جس میں تیس جون کو اس ایملی نے برخواست ہونا تھا اور الیکشن کی طرف بڑھنا تھا آخری ٹائم اس لیے وہ کیا گیا تھا اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے میری اس بارے میں خان صاحب سے ایک سے زیادہ بار تفصیلی کی افتگو ہوئی ہے تمام بات میں سامنے نہیں لاسکتا ایسا نہیں ہے یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ تمام معاملات تیہ ہو گئے تھے اور ایک ڈیٹ پہ اتفاق ہو گیا تھا اور آخری رمے خان صاحب نے انکار کر دیا بلکل ایسا نہیں ہے اس میں ایک تیسرا فریق شامل تھا اور اس تیسرے فریق کی جانب سے رضا مندی نہیں تھی اتنی صرف مجھے کہنے دیجئے لیکن دیکھیں جو آج صورتحال ہے آج جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف پاور شیئرنگ کے لیے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے اس پہ بھی خان صاحب کا موقف بہت واضح ہے یہ بات اڑائی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے کو عمادہ ہے تمہارا موقف تھا اصول پہ پہلے بات کریں ٹھیک بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ اور اصول ٹی ٹی آئی اے سمجھتی ہے کہ انتخابات کو ہی مسترد کیا جائے اور شفاف الیکشن کی طرف بڑھا جائے یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا البتہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این آپس میں ساتھ چلیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا ادروائز یہ نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا موسیقی